اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اوپو کے جو موبائل ہیں ان کے اوپر اگر تیمپریچر اس ٹو ہائی کا اپشن لکھا ہوا آج جائے تو آپ کس طرح ٹھیک کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس اوپو اے سینٹیس اے تھرٹی فائیو موبائل ہے اس کے اوپر جب ہم چارجنگ بھی لگاتے ہیں تو ایک ایرر ہمیں شو ہوتا ہے اگر چارجنگ ایرر بھی شو ہو رہا ہو یا تیمپریچر کا ایرر شو ہو رہا ہو تو سیم اسی طریقہ سے آپ نے ٹھیک کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیمپریچر اس ٹو ہائی تو ٹھیک اس طرح کرنا ہے دوستو سب سے پہلے تو آپ موبائل کو اوپن کر لیں میں نے آلرڈی اوپن کر رکھا ہے تو اس موبائل پہ یہ اس طرح آ رہا ہے کہ اس کی جو بیٹری کنیکٹر ہے وہ بورڈ کی اوپر نہیں لگے ہوئے تو کسی دوست نے اس کو جمپر کیا ہوا ہے تو میں نے کسٹمر کو کہا ہے کہ اس کا جو بیٹری کنیکٹر جنگ ہوتا ہے جیک وہ لگوالیں تو وہ لگوانا نہیں چاہتا وہ کہتا ہے باس اسی کو چلا دیں تو آپ دوستو ہم اسی جمپر کو ہی ٹھیک کریں گے تو یہاں پہ دوستو آپ کو کافی ساری تاریں نظر آ رہی ہوں گی تو آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے کون سی تار کہاں پہ لگانی ہے اور دوستو ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل جائے اور اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کا پیج بھی لائک کر کے فالو کر لیں اس ویڈیو کے اوپر آپ کو فالو کا بٹن نظر آ رہا ہوگا فالو لازمی کر لیں تاکہ آپ ہمیں فیس بک پہ بھی دیکھ سکیں اب دوستو جمپر کس طرح کرنے ہیں اس کی ٹوٹل ہوتی ہیں چھے تاریں یعنی تین اوپر اور تین نیچے تو جو سنٹر میں تاریں دو ہوتی ہیں وہ آپ نے دھیان میں رکھنی ہیں وہ ہی ان کی فساد کی جڑ ہے پرابلم کی سب سے مین وجہ وہ جو سنٹر والی دو تاریں ہیں دو پوائنٹ ہیں اس کی وجہ سے یہ مسئلے آتے ہیں چارڈنگ ایرر اگر آ رہا ہو تو وہ نیچے جو پوائنٹ ہوتا ہے بیٹری کے جو نیچے والے تین پوائنٹ ہیں ان کے سنٹر میں جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اس کو ٹھیک کریں گوگل پہ آپ کو اچھے سے پکچر بھی مل جائے گی اور میں بھی انڈ پہ آپ کو دکھا دوں گا کہ کیسے جمپر کرنا ہے تو اگر ٹیمپریچر کا مسئلہ آ رہا ہو تو آپ اوپر والی جو تار ہے جنہی جو چھے پوائنٹ ہوتے ہیں بیٹری کے اس کے اوپر والے جو تین پوائنٹ ہیں ان کے سنٹر میں جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ رپیر کریں گے تو آپ کے ٹیمپریچر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تو یہ دو تین پرابلم جو اوپو کے فون میں آتی ہیں آپ اس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں تو آگے دوستو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور دیکھ لیں مکمل ویڈیو تو ابھی دوستو اس کو میں نے چارجنگ پہ لگایا ہے اور یہ چارجنگ ایرر شو کر رہا تھا بھی تھوڑی دیر پہلے پھر سے اس کو میں نے دوبارہ سے چارجنگ پہ ابھی لگایا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ مکمل ابھی بیٹری فل ہے جس وجہ سے کوئی بھی ایرر شو نہیں ہو رہا تو ابھی ہم فون کو آن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آن کی اوپر یہ ہمیں کیا کہتا ہے تو اگر چارجنگ ایرر شو کرے تو نیچے والے جو تین پوائنٹ ہیں ان کے سنٹر والا جو پوائنٹ ہے اس کو آپ ٹھیک سے رپیر کریں گے تو آپ کا چارجنگ ایرر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تو جلدی سے دوستو میں فون کو کر لیتا ہوں آن موسیقی 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 تو ابھی دوستو فون آن ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹری اس کی فل ہے جس کی وجہ سے یہ ابھی کیونکہ شو تو نہیں کرے گا تو چارجنگ پہ لگایا ہوا ہے چارجنگ اس کی فل ہے اور ایرر کسی قسم کا ہمیں شو نہیں ہو رہا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو جمپر کس طرح کرنے ہیں وہ آپ کو اینڈ پہ پتہ لگ جائے گا ویڈیو کا اینڈ دیکھ لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نیسے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات